اسلام علیکم کیسے آپ امیدہ پچھے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ہے سینڈ اس کے لیے آدھا کپ گھرم پانی میں دو چمچ اسٹ کے مکس کر کے رکھ دیتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہ ہمارا خمیر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا پاکی اس کی اہم پہلے ڈو بنائیں گے اس کے لیے چاہیے تین کپ میدہ اس کو چھان لیں گے اور چھانا ہوا یہ تین کپ میدہ میں نے پاول میں ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اب اس میں پیسی ہوئی چینی آئل اور تھوڑا سنامک ڈال کے ہلکا سنامک ڈال کے اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر اس میں پانی ڈال لیں خمیر جائے گا اب اس میں خمیر کو اچھی طرح ایک دفا مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو باول میں اگر چیزوں کے ساتھ ڈال کے اچھی طرح اس کو کوند لیں گے اس طرح سے ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ہم پانی ڈال لیں گے پانی کے ساتھ یہ تقریباً ایک کپ پانی میں اس میں ڈال لوں گی ہسپے ضرورت جتنی آپ کو ضرورت ہو یہ دیان رکھئے گا کہ آپ کی ڈال جو ہے وہ زیادہ پتلی نہ ہونے پائے تھوڑی گھاڑی گھاڑی سے جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں تو ہماری ریڈی ہوگی ہے چند کترے آئل کے اس کے اوپر لگا دیں گے تاکہ یہ اس کے اوپر وہ ایک جو لیر سی بنتی ہے وہ نہ بنے گھرمی زیادہ ہوتی جاری ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے اور اب ہم پیزا کا جو ٹوپنگ ہے وہ تیار کریں گے دہی، آئل اور چکن کے پیسز اور سارے مسالے جو ہم نے تیار کر کے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد دیکھیں اس کا کلر اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے آٹا ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کے نکالتے ہیں باہر اس کو پنچ کریں اور پھر اس کے تین برابر حصے کر لیں گے اب ایک حصے کو لے لیتے ہیں اور دو مزید اس کے حصے بنا لیتے ہیں تاکہ ان سے دو جو ہے وہ بریٹ بان سکیں بریٹ بنانے کے لیے اس کو تھوڑا سا بیل لیں یا ہاتھ کی مدد سے کر لیں تھوڑا سا آئل لگا کے اس کے اوپر سفید تیل لگا دیں اور جو پین ہے اس کو گھرم ہونے دیں گھرم ہونے پر اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور آپ دیکھیں اس کے اوپر سفید تیل لگا دیں آئل کے ساتھ بیلن کے ساتھ اچھی طرح اس کے اندر شپک جائیں گے یہ دیکھیں یہ پھولتا جا رہا ہے تو اس سے پہلے کی یہ نان بنجے اس کو پنکچر کر دیں گے فوق کے ساتھ اس طریقے سے آپ یہ بہت زیادہ فلوفی نہیں بنیں گا لیکن یہ بہت سوفٹ ہے ایک سائٹ سے بن چکے تو سائٹ چینج کر لیتے ہیں دوسری طرح سے یہ ہمارے پاس بریڈ جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے سیلٹ کے پتے اس کے اوپر رکھیں گے سب سے پہلے پھر اس کے اوپر جو ہم نے چکن کا پیسٹ بنا رکھا ہے وہ اچھی طرح پھیلا دیں اس کے بعد آپ کی اپنی پسند کا جو سیلٹ آپ جو بھی چیز کھانا پسند کریں میں نے دیکھیں اس میں صرف ٹواتھ اور اس کے ساتھ پیاس ڈالیں ہاری میرس فیرہ نہیں ڈالی چیز اپنی پسند کے مطابق جتنی آپ نے کام یا زیادہ پسند کرتے ہوں آپ اس میں کرش کر لیں پیزا سوس میں نے بازار مالا لیا ہے دوسرے بریڈ کی اوپر لگا کے اس کے اوپر رکھ دیئے اس طریقے سے دیکھیں آپ اس کو اکٹھا کر دیں گے اس کو اس کے اوپر اس طریقے سے اور اب اس کو تھوڑی سی ہیٹ دینی ہے آپ چاہیں تو مایکرویو آون میں اس کو ایک سو دو منٹ کلی رکھ سکتے ہیں میں کڑاہی میں رکھ رہی ہوں اس کے اوپر میں نے دیکھیں گریس کیا نیچے سے اوپر میں نے سینڈوچ رکھ دیا اور اوپر بھی میں نے اس کے چیز کو کرش کر دیا اور اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا یہ بہت اچھا سا ہمارا سینڈوچ پیزا ریڈی ہو گیا ہے بچوں بھروں کو بہت پسند آئے گا امید ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پھر ملیں گے ایک نئی اور مزے کی ریسپی کے ساتھ رمضان کی افتار کے لیے بہترین ریسپی ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا خیال رکھیں گا پھر ملیں گے ایک نئی مزے کی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ بھولی پھر ملیں گے ایک نئی مزے کی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ